اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتبو پاکستان کے اندر سے اور خاص کر آزاد کشمیر کے خطہ سے روزگار کے مارے گربت کے مارے سلسلہ روزگار کی اصول کے لیے سینکڑوں نے ہی ہزاروں لوگ جو تھے وہ بیرونی دنیا کے اندر گئے کیسے گئے سینکڑوں کی جانے چلی گئیں آج لیبیا کے اندر موجود چند ان نوجوانوں سے بات کریں گے جو مشکل حالات میں ہیں کیسے حالات میں ہیں ان سے برائرہ سا ہماری بات ہوگی اور اس سلسلے میں چند نوجوان جو ہیں آج کی گورک دندہ کا وہ حصہ بنے گے رفاقت اسلام علیکم آپ اس وقت لیبیا سے میرے ساتھ مہاتب ہیں آپ کے ساتھ اور ساتھی بھی ہیں کتنا عرصہ قبل گئے تھے آپ لیبیا تو رفاقت دس مہینے پہلے جب آپ لیبیا آئے تو کیسے وہاں تک پہنچے سار ہمارا جو ایجنٹ سے اگریمنٹ ہوا تھا نو اس نے ورک پہ یہاں پہ بلایا تھا اس نے کہا کہ میں یہاں پہ کنسٹریکشن بیلڈنگ کا نا تکہدار میرے پاس کام بہت زیادہ ہے کم از کم آپ ہزار ڈالر مند سے یہاں پہ کمائیں تو جس تکہدار نے جس ایجنٹ نے جو آپ کو ایک ہزار ڈالر مہانہ کے خواب دکھائی تھے وہ خواب پورا ہوا اور کام کیا آپ نے سار یہاں پہ بلکل کام نہیں ہے سیٹویشن ایسی تھی کہ اگر ہم پائر بھی جاتے ہیں تو مافیہ لیگیا میں بہت زیادہ ہے مافیہ کے آگے آت بندہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اٹھا کے گھر سے پیسے کو دیمانڈ کرتی ہے کہ ایجنٹ نے کہا کہ میں آپ کو اٹاریا بیجوں گا آپ کو کارگو والے شکمین لیگل پلیس کے بیجوں گا تو رفاقت آپ نے پاکستانی روپیس میں تقریباً بیس لاکھ سے زائد روپے دیئے ان کو جو ایجنٹ آپ کو لے کے آیا تھا وہ نہ آپ سے رابطے میں ہے نہ آپ کے اہل خانہ سے رابطے میں ہے جی بلکل تو جب آپ میرے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں تو یہ میری زندگی کا پہلا انٹریویو ہے کہ آپ لیبیا سے ایک جیل کے اندر سے میں آپ نوجوانوں کا انٹریویو کر رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بلکل ایسا ہی ہے تو رفاقت آپ دس ماہ سے جیل میں ہی ہیں نو ماہ ہم کو جیل میں ہوگی تو یہ کس نویت کی جیل ٹھیک ہے تو یہ کس نویت کی جیل ہے یہاں کھانا ملتا ہے سونے کو بستر ملتا ہے کس طرح کے حالاتیں آپ بتانا چاہیں گے تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو اس نو ماہ کے عرصے کے اندر کے لیبیا میں موجود ہیں اور آگے آپ اٹلی جانا چاہ رہے تھے یونان جانا چاہ رہے تھے تو کیوں نہ جا سکے تو جب چھے ہزار ڈالر دے دیا سالی چیزیں ہو گئیں تو رفاقت آپ نے اور آپ کے ساتھ جو لوگ اس وقت نوجوان بیٹھے ہیں اب ہمارا بڑا قیمتی احساسہ ہیں آخر وہ کس نویت کے حالات تھے جس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کی یہ فیصلہ کر لیا اور آج مشکل میں ہیں یہاں پہ لیبیا میں کام بلکل نہیں تھا ایجنڈرے جو ہمیں سبز باگ نکھائے تھے لیبیا میں آپ ایک ازار ڈالر کمائیں گے میرے پاس کام بہت زیادہ ہے جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو اس کے پاس کام بلکل نہیں تھا تو آنے والے جو لوگ ہیں مزید جو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر ان کو یہی مشورہ ہے کہ ایجنڈروں کی بات میں بلکل نہیں آنا یہ ٹوٹل ہی جوٹ کھولتے ہیں تو جہاں سے ہم نے پتا ہے ہٹلی کا سٹیپ کیوں لیا آگے جانے کا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں گھر سے پیسے مگوانے سے کھانے کے لیے کام یہاں پہ بلکل نہیں تھے تو ہم نے سوچا چھے ہزارٹ آخر تیرہہ لکلوے پہ ہمیں بیج دے گا شاید ہم پہنچ جائیں پہنچ جائیں تو یہ جو ایجنڈ نے جب آپ سے بات کی آپ کے اہل خانہ سے بات کی تو آپ پلوٹ بیچ کے اس کو پیسے دیے اور جب لیبیا پہنچے تو فراڈ نکلا ہے ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ جو ایجنڈ کو جب ہم نے پیسے دیے پیمنٹ گار والوں نے اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنے ہویا اور تیریر بھی لیتی ہوئی یہ ایجنڈ مسلمان ہے پاکستانی جی بلکل پاکستانی ہے اور ہمارا کشمیری ہے اگر یہ ایجنڈ کشمیری ہے تو آپ نے کسی کو رپورٹ کروائی ہے ازاد کشمیر کے کوٹلی کے تھانے میں ایس پی صاحب کو ایس ایس پی کو کسی اور بندے کو رپورٹ ہی ہے ٹھیک تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ جیل میں ہیں کیا ہونا چاہیے مستقبل کیا ہے آپ کے کیا ارادیں وزیر خارجہ صاحب سے درخواست ہے وزیر آدم صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں یہاں سے ریاہ کروایا جائے پاکستانی سفارے کو بتائیں لگا تھا رہا ہم آٹھ نو مائنے سے سفارے کے ساتھ کانٹیکٹ میں جس ٹائم ہمیں گھر اٹھ کے لیے کال کے لیے موبائل ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر نہ کال کریں پاکستانی سفارے سے بات کریں تو سفارے کو جب بھی کال کرتے ہیں نظر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی نہیں سنتا ٹھیک ہے تو یہ جو پاکستانی ہائی کمیشن لیبیا میں ہے اس کو فون کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو ہم جس جیل میں ہمارے ساتھ نیجر ہے نیجریہ ہے سیریہ ہے پلسطین ہے سب کے سفارے یہاں پہ آدمی تو آپ تک رفاقت کتنے لوگ کتنے نوجوان ایسے ہیں جی جی کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی جان چلی گئے جیسے کشتی جو تھی وہ یونان کی اندر ڈوب گئی جو اٹلی جا رہے تھے آپ ان ساری باتوں سے بہابر ہیں نہیں نہیں سر اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں کیونکہ یہاں پہ نا تو ہمیں ہمارے پاس پراپر فون ہوتا ہے اگر فون ملتا بھی ہے نہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ یہ پیچھے کوئی ساکب مغل لڑکا بھی آپ کے ساتھ موجود ہے جی جی ساکب مغل ساتھ ہے ساکب مغل سے بھی بات کروائیے تو پھر میں باقی ساتھیوں سے بھی بات کرتا ہوں جی ساکب آپ کی امی کو آپ کے والد کو اور آپ کے رشیداروں کو تو آٹھ ماہ کے بعد پتا چلا کہ ساکب مغل ہمارا بیٹا زندہ ہے آپ کیوں رابطے میں نہیں تھے فیملی سے جی جی آٹھ ماہ کے بعد پتا چلا تو اگر اس تینے یہ ویڈیو آپ لوگ نہ بنا کے بیچتے میں اس کو اپنے اس پلیٹ فارم کی اوپر نہ لگاتا ہے تو آپ کی ماہ تو نہ سو سکتی تو ساکب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وطن میں واپس چلے جائیں وہیں پہ محنت مزوری کریں گے اور وہیں ملک اچھا ہے جی ساکب آواز آ رہی ہے یہ آپ کے جو بائیں طرف بیٹھے ہیں میرے ان سے بات کروائیے گا یہ کافی مچور لگتے ہیں آپ کے جو بائیں طرف ہیں میرے ان سے بھی بات کروائیے گا سلام علیکم صاحب میں کس سے بات کر رہا ہوں محمد اکرم محمد اکرم صاحب آپ کے بیوی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے والدین بھی ہوں گے تو آپ نے کیوں یہ انیشیٹیو لیا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے دیارے غیر میں چلا جاؤں سر مجھ بھوئی ہیں تھی میرے بچے پڑھتے ہیں تو میں پہلے سوڈھی عرف کہ میں کام کرتا تھا وہ پرونے کی وجہ سے پاپس نہیں جا سکتا تھا تو یہ طرف جانتا ہو ٹھیک ہے تو سب دوکھا اور سب فراڈ کیا گیا سب دوکھا اور سب فراڈ ہے آپ کے ساتھ تو میں آپ لوگوں ہاں یعنی کہ غربت تھی مجبور تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بیوی بچوں کو اور اس ملک کو چھوڑنا پڑا دوبارہ بیوی بیوی ہے تو اب آپ لوگ سارے کے سارے واپس پاکستان اور ازاد کشمیر جانا چاہ رہے ہیں ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے سارے واپس جانا جاتے ہیں تو آپ اپنے عزیز و عقارب بچوں سے بیوی سے رابطے میں ہیں انہیں علم ہے اس بات کا ٹھیک ہے تو جیل میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی آپ سے تنگ نہیں آگئے جیل میں رکھ کے بھی لوگ سار بہت ہی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ آپ نے ان لوگوں کی دستان سنی ہے کتنی مشکل میں ہیں کیسے ہے ریاست کو مار کہتے ہیں اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے کوئی وزیر خارجہ کوئی وزیر آزم کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا جبکہ صفاتخانہ لیبیا کا چاہے تو ان کو واپس بڑے بائزت طریقے سے بیت سکتا ہے بگر وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے وہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ مائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہے کس نے وزیر آزم بڑھنا ہے یہی سیاست دان یہی نظام حکومت یہی ریاست جو ہے آج ان لوگوں کو اس نے مجبور کیا جس وجہ سے یہ اس مشکل میں ہو لیبیا کی جیلوں کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں کہ انسار برنی صاحب جو انسانی حکوم human rights کے حوالے سے لوگوں کو جیلوں سے نکالتے ہیں خود بھی کسی دور میں جیل میں رہے تو وہ کوئی کوشش کریں کوئی سبب پیدا ہو تاکہ یہ لوگ اپنے بیئیاں جو بچے ہیں جو اپنی فیملی یا اس کے پاس جا سکیں آپ لوگوں کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گھندا ابرار قریشی کے ساتھ